آپ سب کے سامنے ہیں زندگی حالات بھی آپ سب کے سامنے ہیں ایک طرف امت مسلمہ پورے دنیا میں بسنے والے مسلمان امریکہ سے افریقہ تک رہنے والے ڈھائی عرب سے زائد مسلمان جہاں فلسطین کی صورتحال پر رو رہے غزہ پر ہونے والے مظالم پر رو رہے جہاں جس بے دردی کے ساتھ غزہ میں معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے قبلہ اول کے نام پر جس طرح انسان کشی غزہ میں ہو رہی ہے یہ نہ صرف قابل مظمت ہے بلکہ انسانی حقوق کے دعوے دار تنظیموں اور ملکوں کے مو پر زوردار تمہچہ ہے کہ وہ کس مو سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں وہ کس مو سے انسانیت کی بات کرتے ہیں وہ کس مو سے معصوم بچوں کی بات کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام نے اول دن سے اسرائیلی جائریہیت کے خلاف بھرپور آواز بلند کی ہے قبلہ اول پر حملوں اور قبضے کے خلاف جمعیت علماء اسلام کا کارکن سراپا احتجاج رہا ہے اب بھی جمعیت علماء اسلام قبلہ اول کے قبضے کے خلاف فلسطین میں جاریت کے خلاف اور معصوم بچوں کے قتل و غارتگری کے خلاف نہ صرف سراپا احتجاج ہے بلکہ امت مسلمہ سے امت مسلمہ کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں عملی طور پر اقدامات اٹھائیں اور امت مسلمہ کے مسلم حکمران اس بات پر زور دیں کہ فلسطین کے اندر معصوم بچوں خواتین کا فوری طور پر قتل عام روکا جائے فلسطین ہے اور دوسرے طرف میرا سندھ ہے سندھ کی صورتحال بھی کوئی فلسطین سے کم نہیں ہے ایک طرف اسرائیل ہیں جنہوں نے غزہ کو نوگو ایریا بنا دیا ہے ایک طرف سندھ کے حکمران ہیں جنہوں نے سندھ کو غزہ بنا دیا ہے آپ دیکھیں الیکشن میں کیا ہوا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی گئی آپ صحافی ہیں آپ پولنگ اسٹیشنز پر گھومتے رہے آپ تمام فریقین کو کور کرتے رہے ان کے جلسے بھی ان کے جلوس بھی ان کے کارنر میٹنگز بھی آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ عوام کس کے ساتھ کھڑے تھے آپ میڈیا والے بتائیں کہ عوام کن کو گالیاں دے رہے تھے اور کن کو ہار پینا رہے تھے آپ بتائیں کہ کہاں عوام اپنے پیسوں سے ہار خرید رہے تھے اور کون اپنے گھروں سے پہلے ہار بھیج رہے تھے کہ ہم جب آپ کے پاس آئیں گے تو خدا کے لئے ہمیں پھولوں کے ہار پینا دیجئے گا اور پھر جس کچے کی بات ہو رہی ہے جس کچے میں ڈاکو راج کی بات ہو رہی ہے جس کچے کی وجہ سے پورا سن نوگو ایریا بنا ہوا ہے آپ جے کب آباد اٹھائیں آپ کن کوٹ کشمور کو اٹھائیں آپ گھوٹکی کو اٹھائیں آپ شکار پر سکھر کو اٹھائیں آپ کمبر شداد کوٹ تک چلے جائیں کچے کے پولنگ اسٹیشن کے نتائج لے لیں کہ کچے میں کتنی پولنگ اسٹیشنز ہیں اور ان پولنگ اسٹیشنز پہ جو ڈاکو کے رحم و کرم پر پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں ڈاکو بستے ہیں آپ نتائج الیکشن کمیشن کے اٹھائیں وہاں مخالف فریق کو پچاس ساٹھ سو سے زیادہ ووٹ نہیں ملے لیکن پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان تیر پر ایک ایک ہزار ووٹ ملے ہیں کچے کے پولنگ اسٹیشنز کے نتائج کچے کے پولنگ اسٹیشنز پہ تیر پر لگنے والے ٹھپے بتلا رہے ہیں کہ ڈاکو کے سرپرست سندھ اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے سندھ کے نواب اور سردار ہیں اور پیپلز پارٹی ہے جو باقاعدہ ڈاکو کی سرپرستی کر کے سندھ کو تباہی کے کناہ میں دعوے سے آج بھی کہتا ہوں کہ کندھ کوٹ کشمور کی قومی اسیمبلی کی سیٹ این اے ون نائن ون جمعیت علماء اسلام جیتی ہے این اے ون نائن ٹو تنگوانی اور خانپور کی جمعیت علماء اسلام جیتی ہے این اے ون نائن ٹری شکارپور کی جمعیت علماء اسلام جیتی ہے تھل کی صوبائی اسیمبلی کی سیٹ جمعیت علماء اسلام نے جیتی ہے پنو آقل کی صوبائی اسیمبلی کی سیٹ جمعیت علماء اسلام نے جیتی ہے صرف میں آج میڈیا کے سامنے یہ بات واضح کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو نتائج دیئے ہیں جس کو ہم تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں آپ صرف سکھر لارکانہ ڈیویجن کے نتائج اٹھائیں الیکشن کمیشن کے فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون اٹھائیں صرف دو ڈیویجنز لارکانہ اور سکھر کی تیس سے چالیس فیسر سیٹوں پر ہم نے حصہ لیا ہے الیکشن میں اور نو لاکھ ننانوے ہزار سے زائد ووٹ جمعیت علماء اسلام نے لیے ہیں صرف دو ڈیویزن کے چالیس ویسر سیٹوں پر دس لاکھ سے زائد لوگوں نے کتاب کے نشان پر مہر لگا کر یہ بتایا ہے کہ یہاں کا عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں یہاں کا عوام جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے آج بھی ہماری پٹیشن کیوں نہیں سنی جا رہی کیوں ریکاؤنٹنگ کی ہماری درخواست مسترد کی گئی وہ کون سے اناثر تھے جو الیکشن کمیشن اور پاکستان پر اثر انداز ہوئے کراچی کے الیکشن کمیشن کا آفیس اب تک ہمارے درخواستوں پر سمات کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں اسلام آباد الیکشن کمیشن نے میری درخواستوں پر مجھے جواب لکھا ہے کہ ہم سننے سے قاسر ہیں ٹربینل میں جائیں اور پھر میر شفیق خان کوسو صاحب میرے بھائی میر شازین خان بجرانی صاحب کو بلایا تو صحیح ان کے دس بارہ دن وہاں ضائع تو کیے لیکن اس کے بعد ان کو بھی لکھے دیا کہ آپ بھی ٹربینل میں چلے جائیں اور جا کے ٹربینل سے فیصلہ کریں کس سے مزاق کر رہے ہیں کیوں مزاق کر رہے ہیں لہٰذا ایک طرف قضی فلسطین ہے ایک طرف سندھ کے امن امان کی صورتحال ہے کہ معصوم بچے ڈاکوں کے رحم و کرم پر ہیں ننگا کر کے مغویوں کو ڈاکوں مار رہے ہیں زنا کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد لما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی محمد انک حمید مجید ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہو منا فحیحی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان اللہم اخفی علی الجنت مسواہو یا رحم الراحمین پانجبانے جدر اجابت کے بلند فرما پانجبانے کے کروٹ کروٹ جنت سب سے پہلے تمہیں جے کبابات کے صحافی بھائیوں کا شکر گزار ہوں آپ حضرات تشریف لائے اور اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے جماعت کے انتہائی پیارے اور مخلص دوست اور ساتھی اور جماعت کی یہاں جے کبابات میں جان میرے والد کے دوست ہیں۔ دوست اور ساتھی میرے دوست اور ساتھی مولانا فضا عمدول صاحب رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے حضور پیش ہوئے زندگی تو بارحال نام ہی فنا ہونے کا ہے مرنا تو ہر ایک نے ہے اور ہر ایک نے جانا ہے لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کو رازی کر کے اللہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں ہمارا بھائی رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ کے حضور پیش ہوا ہے تو ہم پر امید ہیں اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل مغفرت فرمائیں گے یقیناً ان کے جانے سے ایک بہت بڑا خال یہاں ضرور پیدا ہوا ہے بہت زیرک آدمی ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے والا ساتھی جماعت کے لئے ایک مخلص ساتھی ہارڈ ورکر ساتھی ہمارا چلا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مرہوم جعوید انور چنہ کے بعد جس طرح اس کا خال پورا کرنا ہمارے لئے بہت مشکل رہا ہے تو مولی فدہ احمد ڈول صاحب کے جانے کے بعد بھی ان کا خال بھرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہوگا میں پوری جماعت سے اور خاص طور پر ان کے خاندان سے ان کے بیٹوں سے گھر کے ایک ایک فت سے نہ صرف تعذیت کا اظہار کرتا ہوں بلکہ ان کے فرزندگان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جماعت ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی جس طرح مولی فدہ احمد نے جماعت کے ساتھ وفاداری کے ساتھ نے بھایا انشاءاللہ پوری جماعت مولی فدہ کے پورے گھر کے ساتھ خاندان کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ ان کے فرزندگان کے ساتھ اسی طرح جم کر ان کی پشت پر کھڑی رہے گی اور ان کے لئے قوت اور طاقت کا ذریعہ بنے گی محمد نے ہی کسی دیگر میں نے فردان piesا کی جام کر مہی ہر خاندان کرنے کے ساتھ